اسلام علیکم ویورز اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویورز آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم قانون کی جو کہ آج کے لیے وقت کی اہم ضرورت بھی ہے اور اس کی نولیج سے آپ جان سکتے ہیں کہ صحافی کون ہوتا ہے اور صحافیوں کی پرٹیکشن کے لیے خصوصی قانون جو پاکستان میں بنایا گیا ہے وہ کون سا ہے تو ہم بات کرتے ہیں پرٹیکشن آف جیرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل ایکٹ دو ہزار اکیس کی جب سے پاکستان بنا ہے یہ پہلا قانون ہے جو کہ صحافیوں کی پرٹیکشن کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ دو ہزار اکیس میں بنا اس میں کچھ چیزیں جو ہیں جو میڈیا پروفیشنلز ہیں ان کے لیے واضح کر دی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ میڈیا پروفیشنلز کون ہیں صحافی کی تعریف میں کون آتا ہے اور صحافی اور میڈیا پروفیشنلز میں ڈیفرنس کیا ہے یعنی کہ ایک تو جرنللسٹ ہے اور ایک میڈیا پروفیشنل ہے اچھا اس ایکٹ کی بات کریں تو یہ جو ایکٹ ہے یہ پانچ حصوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے اس کا اقتدائیہ ہے جس میں کچھ وجوہات بتائی گئی ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں رائٹس آف جرنللسٹ اور میڈیا پروفیشنلز کی بات کی گئی ہے کہ جو میڈیا پروفیشنلز ہیں اور جرنللسٹ ہیں ان کے حقوق کیاں ہیں تو جی اس ایکٹ کے تحت خصوصی طور پر جرنللسٹ اور میڈیا پروفیشنلز جو ہیں ان کو بھی حقوق دے دیئے گئے ہیں اس کے بعد جو تیسرا پارٹ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جرنللسٹ ہے ان کی ٹریننگ اور انشورنس کے لیے جو حکومت پاکستان ہے وہ خصوصی اقدامات کرے گی کس طرح سے یہ اقدامات کیے جائیں گے اور ان سے کون سے جو صحافی ہیں یا میڈیا پروفیشنلز ہیں وہ اس سے کس طرح سے مستفید ہو سکیں گے جو پانچوا حصہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اس میں جو اگر صحافیوں کے ساتھ کوئی پروبلم ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی کرائم ہوتا ہے یا وہ کسی حدثے یا سانے کا شکار ہو جاتے ہیں تو انویسٹی گیشن کون کرے گا اور وہ کس طرح سے ان کو ریڈرسل ملے گا کس طرح سے ان کو انصاف دیا جائے گا اور پانچوا حصہ جو ہے وہ متفرقات میں ہے جیسے کہ جو چیزیں پورے ایکٹ میں رہ گئی ہیں وہ اس میں ڈال دی گئی ہیں تو ابھی ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایکٹ دوہزار اکیس کے تیج جو پروٹیکشن آف جنرلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز کے لیے بنا ہے اس میں صحافی یا جنرلسٹ کی تعریف کیا ہے تو ایکٹ کیا کہتا ہے سیکشن دو میں صحافی اور میڈیا پروفیشنلز کی تعریف کی گئی ہے اور یہ سیکشن کہتا ہے جنرلیسٹ اور اینی پرسن ہو اس پرسیشنلی اور رگلاری اینگیجڈ بای نیوز پیپر میکزین نیوز ویب سیٹ اور اردر برادکس میڈیم ویڈر آن لائن اور آف لائن اور اینی پرسن ویڈا سبستانیل ٹریک ریکارڈ فریلانسی فر اتلیس 3 یار فر اینی میکزین نیوز ویب سائٹ اور اردر نیوز برادکس میڈیم تو اس حوالے سے اگر یہ دیکھیں تو اس میں ایک بہت برادر تعریف دیتی گئی ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ کسی اخبار کے ساتھ ریگلرلی پروفیشنلی کسی اخبار کے ساتھ میکزین کے ساتھ نیوز ویب سائٹ کے ساتھ یا کسی بھی برادکس میڈیم کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں تو وہ صحافی کے زمرے میں آئیں گے اور اگر ایسے فری لانسر ہیں کیونکہ ابھی ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ریگلر میڈیم ہے جو میڈیا جن کو کہا جاتا تھا وہ چینلز ختم ہو چکے ہیں اور بہت سارے صحافی جو ریگلرلی اٹیچ تھے کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ایسے افراد جو کہ فری لانسر ہیں وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں تین سال تک تین سال کی مدد سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں فری لانسنگ کسی ادارے کے ساتھ کسی میگزین کے ساتھ کسی نیوز ویب سائٹ کے ساتھ یا کسی بھی برادکس میڈیم کے ساتھ تو وہ سب صحافی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں میڈیا پروفیشنل کی کہ میڈیا پروفیشنل کون ہے ایسے تمام افراد میڈیا پروفیشنل ہیں ان کے مطابق ایکٹ کے میں جو میڈیا پروفیشنل کی تعریف کی گئی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ کیمرامین ہیں جو کہ اس کے ایڈیٹنگ یا کسی دوسرے شعبوں سے وابستہ ہیں جو کسی نیوز کے ساتھ کسی ادارے کے ساتھ نیوز پیپر میگزین نیوز ویب سائٹ کے ساتھ اگر وہ ایڈیٹر کے طور پر کیمرامین کے طور پر پبلشر کے طور پر یا کسی بھی اور طریقے سے اٹیچ ہیں وہ میڈیا پروفیشنل کے زمرے میں آئیں گے اب ہم اگر بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ رائٹس کے لیے ہے کہ رائٹس آف میڈیا رائٹس آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے رائٹس جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں ویسے تو آئین پاکستان تمام شہریوں کو حقوق فراہم کرتا ہے لیکن ہم خصوصی طور پر اس ایکٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو دیئے گئے ہیں صحافیوں کو اور میڈیا پروفیشنلز کو اس میں جی کہا گیا ہے کہ ایوری جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل رائٹس جو لائف اور سیکیورٹی آف پرسن ایز کنٹینڈ این آرٹیکل نائن آف کونسٹیٹوشن آف پاکستان آرٹیکل نو کو اس میں شامل کر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ جو ہر جرنلسٹ ہے وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لئے اگر کسی کونفلکٹ افیکٹیڈ ایریا میں کسی چیلنجنگ ایریا میں وہ ملک کے کسی بھی ایسے حصے میں جہاں پہ کوئی پرابلم چل رہے ہیں چیلنجنگ ہیں کونفلکٹ ہیں اگر ایسے ایریاز میں کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ویڈاوٹ کسی تریٹ ویڈاوٹ کسی انٹیمیڈیشن ویڈاوٹ ہراسمنٹ اور اس طرح کے فیئرز کے بغیر کہ ان کو کوئی پروسیکیشن کا سامنا کرنا پڑے گا یا ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو اس کے مطابق حکومت پاکستان نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ اگر صحافی کسی ایسے علاقوں میں کام کرتے ہیں جو کونفلکٹ زیادہ علاقے ہیں جہاں پہ کوئی وار کی سیچویشن ہے جہاں پہ دہشت گردی کے معاملات چل رہے ہیں یا جہاں کچھ اس طرح کے چیلنجنگ صورتحال ہے تو اس میں یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں کو ان کی جو بھی صحافتی ذمہ داریاں ہیں اس کے دوران خطرات سے کسی بھی قسم کے دھمکیوں سے یا ان کو جو اس طرح کے خوف سے دور رکھا جائے کہ وہ اپنی صحافتی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پروپرلی ایک دلیرانہ طریقے سے بے باگ طریقے سے وہ ادا کر سکیں پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو کمیشن ہے ایک قائم کیا جائے گا صحافیوں کے لئے اور وہ جو کمیشن ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اگر کوئی صحافی کسی علمی کا شکار ہو جاتا ہے کسی وقوعے کا شکار ہو جاتا ہے تو ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا اور وہ جو کمیشن ہے وہ فیصلہ کرے گا تو دوسرے قوانین سے ہٹ کے اگر ہم اس قانون کو دیکھیں تو اس میں جو صحافی ہیں ان کے لئے ایک ریگولر کورٹ یا ریگولر جوڈیشل فورم کو نہیں چنا گیا بلکہ ایک خصوصی کمیشن کے انعقاد کا کہا گیا ہے کہ ایک کمیشن ہوگا جو کہ اگر کوئی صحافی کے ساتھ کوئی وقوعہ ہوتا ہے کوئی کرائم ہوتا ہے تو وہ جو کمیشن ہے وہ اپنی فائنڈنگ اور انویسٹیگیشن کی جو ریپورٹ ہے وہ بنائے گا اور یہ جو ریپورٹ ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ جو صحافی ہے اس کے اوپر کس طرح کا تشدد ہوا ہے یا اس کو دمگیاں ملی ہیں یا اس کے ساتھ کو دانہ خاصتہ کوئی کرائم سرزد ہو گیا ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہے یہ کون کیسے افراد پر مشتمل ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ افراد ہوں گے کچھ صحافی حضرات ہوں گے جو کہ مل کے ایک کمیشن بنائیں گے اور یہ جو کمیشن ہے یہ وقتن فوقتن حکومت پاکستان کو اور حکومت پاکستان کے ساتھ ساتھ صحافتی تنظیموں کو بھی یہ ریکومنٹ کرتا رہے گا کہ صحافیوں کی فردر ویلپیر کے لیے ان کی فلاو بہبوت کے لیے ان کی پروٹیکشن کے لیے کس کس طرح کی قوانین کی ضرورت ہے اسی طرح اگر ہم سیکشن فور کی بات کریں تو انہوں نے یہ کہا ہے جی رائٹ ٹو سیفگارٹنگ آف کانفیدنشیلیٹی آف سورسز آف جرنلیسٹ اور میڈیا پروفیشنلز یعنی کہ اس میں ان سورسز کی بھی بات آگئی نہ صرف میڈیا پروفیشنلز کی صحافیوں کی بلکہ ان کے وہ سورس جو کہ ان کو ایک انفرمیشن پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ وہ عوام تک یا اداروں تک جو چیلنجنگ صورتحال ہے وہ کنوے کر سکے تو ان سورسز کی پروٹیکشن کے لیے بھی اس میں کہا گیا ہے اور اسی طرح اگر ہم سیکشن سیون کی بات کریں تو انہوں نے کہا ہے سیکشن سیون کی کہتا ہے کہ رائٹ تو پروٹیکشن فرم حراؤسمنٹ گورنمنٹ تو ٹیک آل دا سٹیپ جنرلیس این میڈیا پروفیشنلز فرم آل فرم آف آف آبیوز وائلنس ایکسپلویٹیشن ایک آف 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 اس میں بہت وائیڈر سکوپ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ صرف کسی افراد کی طرف سے نہیں اگر کسی ادارے کی طرف سے ہے کسی پبلک یا پرائیویٹ انسٹیوٹ کی طرف سے ہے کسی سنگل پرسن کی طرف سے ہے تو بھی جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں کو اور صحافیوں کے ساتھ جو میڈیا پروفیشنل بھی ہیں جو ان کے سپورٹ سٹاف ہیں کیمرامین ہیں ایڈیٹر ہیں پابلشر ہیں ان سب کی پروٹیکشن کے لیے بھی کسی بھی ادارے سے پرائیویٹ یا کوئی کسی پبلک ادارے سے یا کسی اتھارٹی سے ان کی سے اہسن طریقے سے ادا کر سکیں اب اس میں جو شیڈول ون بھی شامل کیا گیا ہے جو کے پیورلی ہے جنرلیسٹ ویلفیر سکیم کے حوالے سے اب جنرلیسٹ ویلفیر سکیم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ایچ میڈیا آنر شیل پروڈیوس آ کمپریہنسیو ریٹن سیفٹی پولیسی پل اینڈ پروٹوکول فور جنرلیسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنل تو اس کے مطابق یہ ہر ادارے کی ذمہ داری بنا دی گئی ہے کہ وہ اپنے صاحفیوں کی پروٹیکشن کے لیے اپنے میڈیا پروفیشنل کی پروٹیکشن کے لیے ایک پولیسی بنائے اور ایسا پروٹیکول بنائے اور نہ صرف بنائے بلکہ حکومت کو بھی اس سے کنوے کرے کہ انہوں نے اپنے صاحفیوں اور جو ان کے میڈیا بروڈکارسٹ ہاؤس میں جو بھی میڈیا پروفیشنل کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پروٹیکول کیا پولیسی بنائی ہے یہ بتانا بھی میڈیا ہاؤس کی ذمہ داری قرار دے دیا گیا ہے اسی طرح جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ کمیشن کا انعقاد کا بھی کہا گیا ہے تو جو سیکشن بارہ ہے وہ بتاتا ہے کہ کمیشن کیا ہے جو کمیشن ہے وہ کس کس لوگوں سے مل کے بنے گا کیونکہ یہ ایکٹ جو ہے یہ کوٹ تک جانے کا نہیں ہی کہہ رہا یہ ایک کمیشن کے انعقاد کی بات کر رہا ہے کہ جو کمیشن ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ جنرل اس کے ساتھ اگر کوئی crime رونما ہوتا ہے کوئی واقع رونما ہوتا ہے ان کو دھمکیاں یا کسی طریقے سے harassment کا نشانہ بنایا جاتا ایکٹ کا وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو کمیشن ہے اس میں فیدرل یونیون آف جرنل کے نمائندے شامل ہوں گے نیشنل پریس کلپ کے نمائندے شامل ہوں گے وزارت انسانی حقوق کے نمائندے ہوں گے وزارت انفرمیشن اینڈ براڈکاسٹ کے نمائندے ہوں گے تو یہ جو پانچ اداریں ہیں فیدرل یونیون آف جرنل لیس نیشنل پریس کلپ وزارت انسانی حقوق وزارت انفرمیشن اینڈ براڈکاسٹ ان سب کے پرپوز نمائندوں سے یہ کمیشن بنے گا اور یہ کمیشن ہے یہ کیا کرے گا یہ سیکشن سترہ بتا رہا ہے کہ جو کمیشن ہے اس کی کیا پاور ہوں گی اس کے رولز اور ریسپونس بلیٹیز کیا ہوں گی تو یہ بتاتا ہے جی کہ جو بھی جرنل میڈیا پروفیشنل کے ساتھ کوئی واقعات ہوتے ہیں ان کی شکایات ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی ٹورچر کا واقعہ ہوتا ہے یا تھریٹ کا واقعہ ہوتا کوئی ڈیٹینشن کر دی گئی ہے انہیں نظر بند کر دیا گیا ہے تو یہ سارے جو فیصلے ہیں ایسی نشان دے کرنا اور ان کا فیصلہ کرنا جو ہے نا یہ اس کمیشن کی ذمہ داری ہوگی اور یہ کمیشن ہے یہ پروائیڈ کرے گا انویسٹیگیشن ریپورٹ اور تاکہ اس ریپورٹ کی نظر میں میڈیا پروفیشنل کی یا جن کے ساتھ یہ واقعات رونما ہو گئے ہیں ان کو انصاف دلائی چاہے اب اس میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے تمام جو صوبائی حکومت ہیں جو بھی صوبائی حکومت ہیں وہ فرنڈنگ پروائیڈ کریں گی وہ کسی چیز اس میں جو کمپنسیشن جو کمیشن بتائے گا یعنی کہ جو کمیشن ہے وہ فیصلہ کرے گا کسی کمپنسیشن کا کہ اگر کسی صحافی کے ساتھ کوئی تھریٹ کوئی نظربندی کوئی حراسمنٹ یا کسی بھی طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے ان کو وائلنس کا نشانہ یا کو کس فنڈ سے ادا کیا جانا ہے وہ صوبائی یا وفا کی حکومت کے فنڈ سے کمپنسیشن جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں اب یہ فنڈ کون سا ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی سپیسیفیکیشن نہیں دی گئی لیکن اگر اس ایکٹ کو میں اگر اس کی انٹرپیٹیشن کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو فنڈ ہے یہ وزارت انفرمیشن اور براڈکاسٹنگ یا پھر وزارت انسانی حقوق کے فنڈ سے جو ہے وہ ان کو کمپنسیشن دی جائے گی تو ویورز آج کا یہ ویڈیو بہت اہم ہے یہ آپ کے خاص طبقہ اس ملک جو کہ آج کل سوشل میڈیا براڈکاسٹنگ کے ساتھ یا پھر اداروں کی براڈکاسٹنگ کے ساتھ جورا ہوا ہے اور اوڑ فرم ہوم کے نام پہ بھی اور فری لانس کے نام پہ بھی جنرل یا پھر میڈیا پروفیشنل کے طور پہ کام گر رہا ہے تو آپ سب کو بتانے کے لیے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اپنی حقوق کو جانئے آگاہ رہیے اور یہ دیکھتے رہیے کہ آپ کس طریقے سے اپنی پرٹیکشن کر سکتے ہیں اور اپنی ایک جو آواز ہے وہ حکومت اور عوام تک پہنچ سکتے ہیں لیگل معاملہ سے لائن کا نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 0 331 78 99 3 70 ہیلپ لائن ہے کسی بھی وقت مجھ سے رابطہ کر کے فری قانونی مشہورہ لیا جا